ماہِ زیقت اسلامی سال کا شوال کے بعد آنے والا گیاروہ کمری مہینہ ہے زیقت کو زیقت کہنے کی وجہ زمانہ جاہلیت میں اہلِ عرب اس مہینے میں جنگ و جدال کو حرام سمجھتے تھے اور اسلحہ رکھ دیتے تھے کوئی کزی کو قتل نہیں کرتا تھا حتیٰ کہ باپ بیٹے کے قادل کو بھی اس مہینے میں کچھ نہیں کہا جاتا تھا چونکہ وہ لوگ اس مہینے میں قتل و قتال سے الگ تلگ ہو کر بیٹھ جائے کرتے تھے اس لئے اس مہینے کا نام زلقد یعنی بیرشنے والا مہینہ رکھا گیا اس مہینے کی عظمت و فضیلت کے لئے یہی کافی ہے کہ اس میں عام طور پر دنیا بھر سے حج جیسی عظیم بھی عبادات کرنے کے لئے حجاج کرام حرمین شریفین کی طرف رخت سفر باندھ کر حاضر کی سعادت حاصل کرتے ہیں اللہ تعالی نے ماہ زیقت کو خصوصی شرف و فضیلت بخشی ہے اور اس کو ان چار مہینوں میں شامل فرمایا ہے جن کی عظمت و بزرگی اسلام سے پہلے بھی تھی اور اسلام کے بعد بھی ہے اور وہ چار مہینے زیقت، زلحج، محرم اور رجب ہیں ان مہینوں کی عظمت و بزرگی اسلام سمیت دوسرے آسمانی مذاہب میں بھی تسلیم کی گئی ہے یہاں تک کہ مشرقین مکہ بھی ان چار مہینوں کی عظمت و فضیلت کے قائل تھے اسلام کے آغاز تک ان چار مہینوں میں جہاں عبادت و طاعت کی خاص فضیلت تسلیم کی جاتی تھی تو وہیں ان میں جہاد و قتال بھی ممنوع تھا اور اسلام میں تو اب بھی ان مہینوں میں عبادت و طاعت کی خاص فضیلت برقرار ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مفہوم جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس وقت سے مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے یہاں بارہ ہے ان میں چار مہینے زیقت، زلحج، محرم اور رجب، عظمت و بزرگی والے ہیں ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مخاطب کر کے فرمایا صبر یعنی رمضان کے مہینے کے روزے رکھو اور ہر مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھ لیا کرو صحابی نے ارز کیا مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے لہٰذا میرے لئے زیادہ اضافہ فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے میں دو دن روزے رکھ لیا کرو اس نے کہا کہ میرے میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے تو اس لئے مزید اضافہ فرمائی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دن روزے رکھ لیا کرو اس صحابی نے فرمایا کہ میرے لئے مزید اضافہ فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیقت، زلحج محرم اور رجب میں روزے رکھو اور چھوڑ دو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تین recycled سے اشارہ فرما کر ان کو ساتھ ملایا اور پھر چھوڑ دیا مہینوں میں تین دن روزہ رکھا کرو پھر تین دن ناغہ کیا کرو اسی طرح کرتے رہا کرو ابو دعود اس طرح بعض لوگ کا خیال ہے کہ چونکہ یہ خالی مہینہ ہے اس لیے اس مہینے میں نکاح اور شادی وغیرہ بھی نہیں کی جا سکتی کہ کہیں وہ خیر و برکت سے خالی نہ رہ جائے چنانچہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ ماہ شوال میں جلدی جلدی شادیاں کر کے فارغ ہو جاتے ہیں تاکہ ذیکت کا مہینہ شروع نہ ہو جائے حالانکہ ماہ زیکت سنہ پانچ ہجری میں رسول اقرب صلی اللہ علیہ وسلم نے امو المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا تھا اسی طرح ماہ زیکت سنہ سات ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا تھا الغرض ماہ زیکت میں نکاح اور شادی وغیرہ عبادات کرنے کو خیر و برکت سے خالی سمجھنا زمانہ جاہلیت کی باتیں اور توہماد پرستی ہے جن کا شریعت اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں